السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے کبھی خواب میں کھجور دیکھی ہیں یا کھائی ہیں یقیناً آپ نے اس طریقے کا خواب ضرور دیکھا ہوگا اور اگر آپ نے کبھی کھائی ہیں یا کھجوریں دیکھی ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر آپ آج جان لیں کہ اتنا بہترین خواب ہوتا ہے خواب میں کھجور دیکھنا یا کھانا کتنی شاندار اس کی تعبیر ہوتی ہے آپ کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں میں پیش کر رہا ہوں جو کھجور سے ریلیٹڈ ہیں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے کھجور کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا اہل علم علمہ میں سے ہے یا اسٹوڈینٹ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا بزنسمن ہے تاجر ہے تو اس کی تجارت اور اس کی بزنس خوب ترقی کرے گی یہ کھجور خواب میں کھانے کی بہترین تعبیر ہے دوسرا خواب ہے کچھی کھجور کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کچھی کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیٹے کی وراست پائے گا اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہوا یعنی اس کے بیٹے کا انتقال پہلے ہوگا اور باپ زندہ رہے گا جب باپ زندہ رہے گا تو بیٹے کی وراست میں سے باپ کو حصہ ملے گا خلاصہ یہ ہوا بیٹے کی عمر کم ہو تیسرا خواب ہے اپنے گھر خجور کا درخت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے گھر خجور کا درخت دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ درخت پر بہت سا اگر پھل لگا ہوا ہے تو اس کو کسی بڑے آدمی سے خوب نفع حاصل ہوگا کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ اس کی خوب مدد اور معابنت اور حیل کرے گا اچھا خواب ہے چوتہ خواب ہے خجور کا خوشک ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ خجوریں سوک گئی ہیں خوشک ہو گئی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت اور شفا پائے گا اور اگر تنگ دست ہے تو اللہ نے چاہا تو اس کی تنگی دور ہوگی مفلسی ختم ہوگی غربت چھٹ جائے گی اور اس کے لئے بہتری اور خوشی کے راستے اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا پانچوہ خواب ہے اپنے پاس تازہ تازہ کھجور دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تازہ تازہ بہترین خوبصورت کھجوریں ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا محنت سے مال کمائے گا یعنی اگر یہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کے محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو خوب حلال مال اور روزی سے نوازے گا چھٹا خواب ہے اپنے گھر دکان میں اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں یا اس کی دکان میں کھجوریں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی زیادہ کھجوریں دیکھی ہیں خواب میں اپنے گھر یا اپنی دکان میں اسی کے اندازے سے اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی اور حلال مال سے نوازے گا ساتھوہ خواب ہے کھجور کی جڑ کاٹنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کھجور کی جڑ کاٹ دی ہیں خواب میں تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام اس کے ہاتھ میں رکا ہوا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا یعنی اگر خواب دیکھنے والے کہ کوئی کام پینڈنگ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ پینڈنگ ہی رہے گا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے اور اس خواب میں اس جانب دلیل موجود ہے آٹھوہ خواب ہے خوشک کھجور کے بدلے تازہ کھجوریں لینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مجھ نے چھواروں کے بدلے خجوریں لی خوشک کھجور چھوارے ہی ہوتے ہیں کسی نے چھواروں کے بدلے میں خجوریں لی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی منافق آدمی سے خواب دیکھنے والا کوئی اچھی اور پاکیزہ اور بہترین بات سنے گا اور کوئی منافق آدمی جو دوگلہ ہوتا ہے وہ اچھی بات اپنی زبان سے کہے گا تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خجور سے ریلیٹڈ آٹھ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کر دیں کلیپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے ہم سے خواب دیکھنے والے کے بارے میں ضروری چند معلومات شیئر کریں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اولاں تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخدارے کی تنیت نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھا کب ہے رات میں یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے آپ کے خواب کی صحیح اور درست اور اچھی تعبیر بیان کرنا آسان ہو پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے باقی ہمارے لئے دعائیں کرتے رہیں حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ